اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم فوٹو لیتھوگرافی پروسس میں جو ہم ایچنگ کرتے ہیں ان ایچنگ پروسسز کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن ڈسکشن کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس سے سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ایچنگ پروسس ہے کہ آپ انیادی طور پر جتنی بھی لیتھوگرافی ٹیکنیک ہیں وہ چاہے فوٹو لیتھوگرافی ہو ایکس رے لیتھوگرافی ہو الیکٹرون بیم لیتھوگرافی ہو فاکسٹ آئین بیم لیتھوگرافی ہو جتنی ہم نے ڈسکس کی ہیں ان سب میں ہم کیا کرتے ہیں ہم سبسٹریٹ کی اوپر سب سے پہلے یہاں پر یہ اگر ہمارے پاس گرین کلر میں سبسٹریٹ ہے اس کی اوپر ایک فوٹو ریزسٹ اپلائے کرتے ہیں اور اس کی اوپر ماسک ہوتا ہے تم هم اسے ایکسپوز کراتے ہیں تو یہ جو فوٹو ریزسٹ ہوتا ہے یہ کچھ اریا ہم ماسک کی مدد سے اسے ایکسپوز کراتے ہیں اور کچھ ایکسپوز ہوتا ہے دیپنڈنگ اپن نیچر آف فوٹو ریزسٹ کہ وہ پازٹیو یا نیگٹیو فوٹو ریزسٹ ہے اس پہ ہم کچھ جو ایکسپوز ریجن ہے اسے ہم ایچ کرتے ہیں اب یہ والا ایچنگ کے بعد یہ والا ایریا ہے مٹیریل کا یہ گرین کلر میں یہ والا ایریا اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایچ کر کے یہاں پہ نینو سٹرکچر فیبریکیٹ کریں تو اس کی ایچنگ کے لیے ہم جو پروسیجر اپلائے کرتے ہیں جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اسے ہم ڈسکس کریں گے تو ایچنگ کیا ہے ایچنگ is the process of removing region of the underlying material that are no longer protected by photo resist after development جب ہم نے یہاں development کی تو یہ photo resist اس region سے remove ہو گیا اب یہاں پر ہم ایچنگ کریں گے تو development کے بعد ہم ایچنگ کریں گے اور اس substrate material کو ایچ کریں گے تو تاکہ یہاں پر یہ ایک feature ہم جو بنانا چاہ رہے ہیں یہ develop ہو جائے اور final ہم ہم photo resist کو remove کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس final shape آ جائے گی جو ہم material کے اوپر ہم ہم بنانا چاہ رہے تھے nano features nano structure fabricate کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ایچنگ process ہے جس سے photo resist پروٹیکٹ نہیں کرتا اس کا remove کرنا ایچنگ کہلاتا ہے اب یہ ایچنگ ہم بنیادی طور پر دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم wet chemical way سے ہم ایچ کرتے ہیں اور دوسرا ہے dry جو wet ہے اور dry ہے ان میں فرق کیا ہے کہ جو wet chemical root ہے اس میں ہمارے پاس جو ایچنگ ہوتا ہے وہ میں اگر اسے تھوڑا بڑا کر کے دکھا سکوں تو یہ آپ کو ان دونوں میں جو difference ہے وہ پتہ چل جائے گا جو ہمارے پاس wet chemical root ہے آپ سب سے پہلے ان کی profile difference دیکھیں کہ جب آپ wet chemical root سے آپ کے پاس کوئی کوئی liquid ہوگا جس کے اندر chemical compound ہوں گے وہ جب آپ اسے apply کریں گے تو وہ material کو اپنے اندر dissolve کر لے گا جس کو جہاں پر آپ remove کریں گے تو یہ اگر photo resist ہے اس film کو آپ نے green blue color والی کو آپ نے remove کیا تو آپ کے پاس let's suppose یہ والا region تھا جسے آپ edge کرنا چاہ رہے تھے جب آپ نے یہاں سے liquid edge ڈالا تو یہ کیا ہوا کہ اس نے یہ والا region تو remove کیا ہی کیا لیکن اس side سے بھی یہ remove کرے گا کیونکہ liquid کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر side سے interact کر رہے ہیں تو of course equal dissolution capability ہے اس کی کہ وہ یہاں سے بھی اسے dissolve کرے تو اس کی profile اس طرح کی ہوگی کہ اندر سے یہ تھوڑا curl shape کا curve shape کا profile آئے گا جو dry chemical edge ڈالا ہے اس میں ہم gas phase gas use کرتے ہیں جو edge ڈالا ہوتا ہے وہ gas phase میں ہوتا ہے اور وہ ہم directly جیسے یہاں سے اوپر سے expose کریں گے تو یہ اس blue color کی film کو remove کر دے گا یعنی edge کر دے گا تو یہ ہمارے پاس اسے ہو جائے گا اب اس میں edge ڈالا ہوتے ہیں اس میں ionize gas ہوتی ہے تو ionize gas ہوتی ہے dry edge ڈالا ہوتی ہے اور wet میں ہمارے پاس chemical ہوتے ہیں جو minimum features ہم اس سے edge کر سکتے ہیں وہ greater than 2 micrometer ہے جو wet chemical root سے کرتے ہیں اور جو dry chemical edge ڈالا ہے اس سے ہم greater than single nanometer it means کہ جو اگر ہم بہت ہی small features کو edge کرنا چاہ رہے ہیں تو dry edge is best one because it has higher resolution اس کے علاوہ selectivity اس کی greater than 100x ہے اس selectivity کو ہم آگے جا کے discuss کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کا جو batch ہے high ہوتا ہے throughput اور اس کا low ہے single wafer کے لئے ہم use کرتے ہیں mostly اور یہ batch type ہم ایک ہی flow میں بہت زیادہ devices کو بہت زیادہ structures کو edge کر سکتے ہیں تو یہ major difference تھے wet اور dry chemical edge میں اب ہم آگے چلتے ہیں اور discuss کرتے ہیں فردر کے ہمارے پاس جو action technique ہیں وہ dry and wet ہیں liquid اور gas phase میں ہوتا ہے all action process require material remove from sub state to solve material is transform into a mobile state اچھا ایک جو major requirement ہے نا جو بھی agent اب use کر رہے ہیں وہ چاہے wet ہو یا وہ dry ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ جس material کو edge کر رہا ہے وہ mobile ہو mobile means کہ وہ agent movable ہو ایسے نہ ہو کہ وہ یہاں پہ آکے stick کر جائے یعنی اگر وہ stick کرے گا تو کیونکہ یہ features انتہائی سمال ہیں اگر ہمارا agent ہی وہاں stick کر جائے گا تو problem create ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسے وہ اتنا mobile ہو اتنا اس کے اوپر surface کو اگر ہم اسے remove کرنا چاہے تو وہ easily وہاں سے نکل آئے otherwise اگر وہ stick کر جائے گا تو problem ہوگا ہمیں وہ features obtain نہیں ہوگی آگے discuss کرتے ہیں کہ جو liquid ہوتا ہے یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ liquid phase soluble species جو agent آپ use کر رہے ہیں اس agent کے اندر جس material کو آپ remove کرنا چاہ رہے ہیں وہ solve ہو اور جو gas کا یا جو dry chemical etching process ہے dry etching process ہے اس کی یہ requirement ہے کہ آپ کا جو material ہے جس material کو آپ اچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جب اچ ہو تو of course gases میں سال تو نہیں ہوگا dissolve تو نہیں ہوگا لیکن اس میں اس نے evaporate کرنا اس کے لیے ضروری ہے یہ نہ ہو کہ وہ edge کرے gas اور وہ 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 دوبارہ گر جائے تو اس کا evaporate کرنا ضروری ہے یہ دو basic requirement ہیں wet and dry etching process کی اوکی اب جو etching rate وہ ہم define ایسے کرتے ہیں کہ ایک unit time کے اندر کتنی thickness of layer remove ہو رہی ہے اسے ہم کہہ ہے etching rate یہ بہت اہم ہوتا ہے اور اس کو ہم مختلف experiment سے optimize کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق کیا ایچ 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 کی اور یہ کتنے time میں کر رہے ہیں تو removal of material in unit time is known as etching rate اور کتنا mass ایچ 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 تو اتنا جو دنسٹی چونکہ پروپورشن ہے mass تو دنسٹی جتنی زیادہ ہوگی material کی اتنا 可愛 ایچ 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 میاں ہیچ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو selectivity کا ذکر کیا تھا وہ کیا ہے دیکھیں مایکرو ڈیوائسز میں نمبر آف لیئرز ہوتی ہیں اور ان لیئرز میں آپ ہر لیئرز کو ایچ کرتے ہیں تو افکورس لیئرز پوز ہمارے پاس ایک لیئر یہ ہے یہ والی لیئر ہے اس کی تھکنس یہ ہے اور اس سے نیچے والی لیئر کی تھکنس یہ ہے اور اس سے نیچے والی لیئر کی تھکنس یہ ہے یہ ایک تھکنس ہے یہ دوسری تھکنس ہے اور یہ تیسری تھکنس ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر آپ اس ایریا کو ایچ کریں اور یہ نیچے اس سینکن لیئر تک ہو اب یہ فسٹ یہ فسٹ انڈ یہ سینکن لیئر دو مختلف مٹیریلز کی ہیں افکورس آپ نے اگر ایک ایچنٹ یوز کرنا ہے تو آپ اس کی چونکہ تھکنس کم ہے تو آپ چاہیں گے کہ یہاں پر جو اس کا ایچنگ ریٹ وہ سلو ہو اور یہاں پر جو جب نیچہ ہے تو یہاں پر ایچنگ ریٹ زیادہ ہو اگر یہاں ایچنگ ریٹ سلو ہوگا اور یہاں زیادہ ہوگا تو افکورس یہ زیادہ تو ہو جائے گا جلدی یہ ہو جائے گا اور یہ یہاں پہنچ جائے گا لیکن جب یہ یہاں ایچ ہو رہا ہوگا تو یہ اس طرف پینچریٹ کر کے اس طرف بھی ایریا کو ایچ کرے گی تو سلیکٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی لیئر کو کتنے ٹائم کے اندر یعنی کون سی لیئر کو پریفرڈ کریں گے کہ وہ زیادہ ایچنگ ریٹ زیادہ تیزی سے ایچو اور کون سی لیئر کو آپ کہیں گے کہ وہ سلو ایچ ہو وہ آپ دیکھیں گے میٹیریلز کی نیچرز کو تو آپ ایک ایسا ایچنٹ بناتے ہیں ایسا ایچنٹ ڈیزائن کرتے ہیں جس کی ایچنگ ریٹ جو ہے نا وہ مختلف میٹیریل یا مختلف لیئرز کے لیے مختلف ہو اور وہ افکورس ہوگا یہ ایچنگ ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے مختلف جب ہم اس ایچ کارے ہوتے ہیں تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کون سے کنٹرولنگ the changing the selectivity is a problem تو اس کو ہم mostly arrangement of functional layer ہم آپ ایک تو لیئرز کو ویری کر کے اپٹیمائز کرتے ہیں اور دوسرا resist technology کو بھی ہم اپٹیمائز کرتے ہیں اس کے solution کے لیے یہ تھا ہمارا ایچنگ پروسس پر آج کا لیکچر اگر اس سوالے سے آپ کوئی question ہو تو آپ comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگلی لیکچر میں ہم ایچنگ پروسس کو مزید discuss کریں گے کہ ایچنگ پروسس کے لیے کون کون سی اور major requirements ہیں اور کون کون سی اور problem جاتے ہیں اللہ حافظ